اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اچھے سا انگلیش بولنا کسی کے ساتھ بھی اچھے سا انگلیش میں بات کرنا تو اس ویڈیو کا انترک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم نے بہت سے useful sentences کو use کیا ہے جنہیں ہم اپنی day to day life میں mostly use کرتے ہیں تو بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں اپنا آج کا پہلا sentence میں خوش ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ نبھایا اس انگلیش میں کیسے بولیں گے I am glad that you kept your promise I am glad that you kept your promise میں خوش ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ نبھایا I am glad that you kept your promise سچ کہوں تو میں نے سوچا نہیں تھا تم ایسا کر پاؤ گے اس کی انگلیش کیا ہوگی to be honest I never thought you would be able to do that to be honest I never thought you would be able to do that سچ کہوں تو میں نے سوچا نہیں تھا تم ایسا کر پاؤ گے اتنے سالوں بعد بھی تم بالکل نہیں بدلے اسے انگلیش میں کیسے بولیں گے Even after all these years you have not changed a bit تم اب بھی ایسے ہی ہو You are still the same You are still the same تم اب بھی ایسے ہی ہو You are still the same ویسے میں خوش ہوں کہ تم نہیں بدلے By the way I am glad you have not changed By the way I am glad you have not changed ویسے میں خوش ہوں کہ تم نہیں بدلے By the way I am glad you have not changed یہ جان کر اچھا لگا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ بچے ہیں کافی useful sentence ہے یہ یہ جان کر اچھا لگا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ بچے ہیں یا کچھ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ باقی ہیں جیسے انگلیش میں کیسے بولیں گے It's nice to know there is still a few good guys left in the world It's nice to know there is still a few good guys left in the world یہ جان کر اچھا لگا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ بچے ہیں it's nice to know there is still a few good guys left in the world یہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں that's what I always say that's what I always say یہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں کھونی چاہیے وہ ہے امید اس انگلش میں کیسے بولیں گے the only thing that we should never lose is hope the only thing that we should never lose is hope صرف ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں کھونی چاہیے وہ ہے امید the only thing that we should never lose is hope اس کا پتہ لگانے کے لئے تمہیں بس وہاں جانا ہوگا to figure that out all you have to do is go there to figure that out all you have to do is go there اس کا پتہ لگانے کے لئے تمہیں بس وہاں جانا ہوگا to figure that out all you have to do is go there ایک بار وہاں پہنچ جاؤ تو مجھے call کرنا اکسنا ہم ایسا بولتے ہیں نا جب وہاں پہنچ جاؤ تو مجھے call کر دینا ایک بار وہاں پہنچ جاؤ تو مجھے call کرنا اس انگلیش میں کیسے بولیں گے call me once you get there call me once you get there ایک بار وہاں پہنچ جاؤ تو مجھے call کرنا call me once you get there تم نے مجھ سے یہ ایک راز کیوں رکھا why have you kept it a secret from me why have you kept it a secret from me تم نے مجھ سے یہ ایک راز کیوں رکھا کیا ہوتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا اس کے انگلیش کیا ہوگی what if something had happened to you what if something had happened to you کیا ہوتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں پریشان کیا اس کے انگلیش کیا ہوگی I am sorry I made you worry I am sorry I made you worry مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں پریشان کیا اب سے تم مجھے بغیر بتائے کہیں نہیں جاؤگے اس انگلیش میں کیسے بولیں گے from now on you will never go anywhere without telling me from now on you will never go anywhere without telling me اب سے تم مجھے بغیر بتائے کہیں نہیں جاؤگے تمہاری لا پروائی کی وجہ سے آج بہت سے لوگ مارے جا سکتے تھے اس انگلیش میں کیسے بولیں گے because of your recklessness a lot of people could have died today because of your recklessness a lot of people could have died today تمہاری لا پروائی کی وجہ سے آج بہت سے لوگ مارے جا سکتے تھے because of your recklessness a lot of people could have died today ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم نے میری بات سن لی ہوتی none of this would have happened if you had just listened to me none of this would have happened if you had just listened to me ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تم نے میری بات سن لی ہوتی none of this would have happened if you had just listened to me تمہیں دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں یہ تمہیں دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں you don't care about the other people you do not care about the other people تمہیں دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں you don't care about the other people مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت اب ہے اس انگلیش میں کیسے بولیں گے I need you now more than ever I need you now more than ever مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت اب ہے تمہیں بس اپنی فکر ہے اکثر ہم بولتے ہیں نا تمہیں بس اپنی فکر ہے کافی useful sentence ہے یہ all you care about is yourself all you care about is yourself تمہیں بس اپنی فکر ہے all you care about is yourself تمہیں کیا لگتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو اس کی انگلیش کیا ہوگی what do you think you are talking to what do you think you are talking to تمہیں کیا لگتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو what do you think you are talking to اگر میں نے تمہیں نہیں بچایا ہوتا تو تم مر گئے ہوتے you would have died if I had not saved you you would have died if I had not saved you اگر میں نے تمہیں نہیں بچایا ہوتا تو تم مر گئے ہوتے مجھے معاف کر دو وہ سب میں نے غصے میں بول دیا مجھے معاف کر دو وہ سب میں نے غصے میں بول دیا تم آج بڑے غصے میں لگ رہے ہو اس کی انگلیش کیا ہوگی you seem to be very angry today you seem to be very angry today اور تم بڑے غصے میں لگ رہے ہو مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت اب ہے I need you now more than ever I need you now more than ever اگر تم اب چلے گئے تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا اس انگلیش میں کیسے بولیں گے if you leave now I will never speak to you again if you leave now I will never speak to you again اگر تم اب چلے گئے تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گا if you leave now I will never speak to you again اس لئے کوئی بھی قدم اڑھانے سے پہلے دو بار سوچ لینا اس لئے کوئی بھی قدم اڑھانے سے پہلے دو بار سوچ لینا اس انگلیش میں کیسے بولیں گے that's why think twice before you make a move that's why think twice before you make a move اس لئے کوئی بھی قدم اڑھانے سے پہلے دو بار سوچ لینا اسے سمجھانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے it is the only way to make him understand it is the only way to make him understand اسے سمجھانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے it is the only way to make him understand دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی useful لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں اپنی نیک ویڈیو میں آج کیلئے اتنا ہی thank you